بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز اٹھارہ سال پرانے فاقے بیماریاں دھکے گالیاں ختم فاقے ختم دولت عزت اور برکت کیسے ملی محترم حضرت حکیم صاحب السلام علیکم اللہ تعالیٰ آپ کو اور آپ کی نسلوں میں تا قیامت آفیت برکات انعائیت فرمائے اور ہمارے سر پر آپ کی پر شفقت روحانی توجہات ہمیشہ قائم و دائم رکھیں آمین شادی شدہ زندگی میں صرف فاقے، تنگ دستی، مارک اٹھائی، جھگڑے، گالی، گلوچ اور گھر سے نکالنے دھکے ہی دیکھیں نہ جانے کتنی بار مجھے دھکے دے کر گھر سے نکالا گیا طلاق کی دھمکیاں، سہتی، اٹھارہ سال گزار دئیے اس کے علاوہ میرے شوہر گزشتہ اٹھارہ سال سے ہی بیمار ہیں حال یہ ہے کہ سالی کمائی حسبتالوں بیماریوں پر خرچ ہو جاتی تھی اور میں خود بھی بیمار ہو گئی اور گھر کا کام کاش تک نہیں کر سکتی تھی مگر پھر میں نے اپنی تمام تر گھریلو پریشانیاں ایک خط میں لکھ کر آپ کو دفتر اپری کے پتہ پر جوابی لفافہ لگا کر ارسال کیا آج دو سال ہو گئے ہیں آپ نے مجھے اس وقت جوابی لفافہ میں ایک انمول تحفہ عطا فرمایا تھا میں نے دن رات پاگل ہو کر پڑھا اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کے بتائے ہوئے دوسرے وظائف جاری رکھیں شکر الحمدللہ آج میں پرسکون ہوں میرے شوہر کی بیماریاں بھی اب تقریبا ختم ہو چکی ہیں حسبتالوں سے بھی جان چھوٹ گئی ہے اس کے پڑھنے سے اللہ تعالی نے ہمیں بہت ہی اچھی جگہ کاروبار عطا کیا ہے اس وظیفہ سے ہمیں وہ کچھ ملا جو میں سوچ بھی نہیں سکتی ایک اور مسئلہ تھا کہ میری بیٹی ڈاکٹر بننا چاہتی تھی اس وظیفے کی برکت سے اسے لاہور میں ایک میڈیکل کالیج میں داخلہ مل گیا ہے ایک دن اچانک مسئلہ کھڑا ہو گیا کہ ہوسٹل کی انتظامیہ نے میری بچی پر الزام لگایا کہ یہ کسی لڑکے کے ساتھ بھاگنا چاہتی ہے حالانکہ میری بیٹی میں ایسی کوئی بات نہ تھی انہوں نے میری بچی کو ہوسٹل سے نکال دیا میں بہت پریشان میرے شہر شک بھی بہت کرتے ہیں اگر ان تک یہ بات پہنچتا تھی تو وہ نہ جانے کیا کر جاتے میں نے بس اسی وظیفہ کو پورے یقین توجہ اور دھیان سے پڑھنا شروع کر دیا اللہ پاک نے غیبی مدد فرمائی اور میری بیٹی کے متعلق ان کی غلط فہمی دور ہوئی انہوں نے معذرت کی اور دو دن بعد میری بیٹی صحیح سلامت باحفاظت گھر آئی اور مجھے ساری صورتحال بتائی اس وظیفے کی بدورت اللہ ہمیشہ میری گھر والوں اور میری بیٹی کی اتنے بڑے شہر میں عزت جان مال کی حفاظت فرماتا ہے آپ کا دیا ہوا انمول تحفہ اب تک تقریباً آٹھ سے نو لاکھ تک پڑھ چکی ہوں انشاءاللہ مرتے دم تک اسی یقین عاظم کے ساتھ پڑھتی رہوں گی